دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ہمیسے کتاب لوگ بہت اچھے ہوں گے دوستو تاج میں پھر سے آج میں ایک نئے ویڈیو لے کر آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والے دھیر سارے نئے نئے کیچن ٹیپس جس سے آپ کا مسکل سے مسکل کام آسان ہو جائے گا اور سب سے اچھی بات ہے دوستو کین سارے ٹیپس میں آپ کو ایک روپیاں بھی کرچ نہیں ہوگا تو ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے گا دوستو ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل پہ پہلی بار آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا تو چلیے دوستو آج کا اچھپل ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں پہلی ٹیپس ہے دوستو ٹوبل کو لے کر تو جو ہینڈ ٹوبل ہوتے ہیں اس طریقے کے جو موٹے والے ٹوبل ہوتے ہیں فر والے ہم جب اسے فولڈ کر کے رکھتے ہیں تو ہوتا یہ کہ جگہ بھی زیادہ لے لیتا ہے اور ہوتا یہ کہ گرنے پر یہ کھول جاتا ہے تو آج ہم ایک چھوٹا سا ٹیپس بتا رہے ہیں آپ کو اس طریقے کے جو ٹوبل کو فول کرنا ہے تب آپ کا کریے اس طریقے سے ڈبل کر دیجئے اس کے بعد ایک کونر کو اس طریقے سے ہمیں ٹرائنگل سیپ میں ہمیں کیا کرنا ہے اس طریقے سے کر دینا ہے اب ہم کیا کریں گے سیڈ سے ہمیں اس طریقے سے ہمیں راؤنڈ سیپ میں ہمیں اس طریقے سے گھوماتے جانا ہے بلکل ہمیں اسی طریقے سے دیکھیں بلکل راؤنڈ سیپ میں ہم کر لیا اور جو لاسٹ اولا اس طریقے سے کونر بچ گئے ہیں اسے ہمیں کیا کریں گے اس کے اندر ہم اس طریقے سے اس کے اندر ڈال دیں گے تو دیکھیں کتنے اچھے سی یہ فولڈ ہو گیا آپ اس کو کہیں بھی کم جگہ میں ہے جو آپ اس طریقے سے آپ ٹبل کو سریعہ کر رکھ سکتی ہیں اگلی ٹیپ سے دستو ناریل کو لے کر تو جب ہم ناریل لاتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ناریل بہت جلدی خراب ہونے لگتا ہے اس طریقے سے ناریل کیا ہو جاتے ہیں پیلے ہونے لگتے ہیں یا تو جالے بگرہ جو ناریل میں بہت جلدی لگ جاتے ہیں اور بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو آج ہم ایک چھوٹی سی ٹیپ بتاتے ہیں جس سے آپ کا ناریل جو اس طریقے سے پیلے ہو رہے ہیں وہ بلکل نہیں ہوں گے بلکل اس طریقے سے آپ کا جو ناریر ہے وہ بلکل یہ سفید رہے گا تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے تو دیکھیں چینی تو سیوی کے گھر میں ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے چینی والے ڈبے لے لینا ہے اس میں ہم کیا کریں گے ناریر کو ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے اس طریقے سے جب ہم ڈال کے چینی میں رکھیں گے تو جو بھی ناریر میں پیلا پان ہو آ جاتا ہے یا تو کیڑے بگیڑا لگ جاتے ہیں جالے بگیڑا آپ اس طریقے سے چینی والے ڈبے میں رکھیں گے تو آپ کا ناریر بلکل خراب بھی نہیں ہوگا اور نہ اس میں جالے بگیڑا ہے جو لگیں گے اگلی ٹیپ سے دوستو جھاڑو کو لکھیں تو جب بھی ہم جھاڑو لگاتے ہیں تو ہوتا یہ کہ کئے بار ہم ایسا ہوتا ہے کہیں پہ زیادہ کچھ رہ ہوتا ہے یا تو پانی بگیڑا بھی تھوڑا سا گرہ ہوتا ہے ہم اسی کے اوپر کیا کرتے ہیں جھاڑو لگا دیتے ہیں تو ہوتا یہ کہ جو بھی گنگی رہتا ہے جھاڑو میں آکھے یہ چپک جاتا ہے جب ہم اسے ساپ کرتے ہیں تو یہ ساپ ہوتا نہیں ہے بہت سارے ہمارے جھاڑو ہیں جو ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو آج ہم ایک چھوٹا سا ٹیپس بتا رہے ہیں آپ کو کیا کرنا اس طریقے سے جو کاٹے والے چمچ آتے ہیں ہمیں اسے لے لینا ہے اور جھاڑو کے ہمیں اوپر ہمیں اس طریقے سے جھاڑو کو پھیلانا ہے اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے کیا کرنا ہے چمچ کو ہمیں چلانا ہے جو بھی اس کے اندر گنگی فسے ہوئے ہیں وہ بلکل اچھے سے کیا ہو جائے گا یہ نکل جائے گا اور اس سے ہمارا جھاڑو ہے جو بلکل یہ ٹوٹے گا بھی نہیں یا تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بال بغیرہ ہم جب بال جھارتے ہیں تو کچھ بال ہیں جو جھاڑو میں اس طریقے سے اٹھک جاتے ہیں وہ بھی بلکل اچھے سے دیکھیں نکل جائیں گے تو آپ اس طریقے سے جو بھی گنگی جھاروں میں اسے آپ نکال سکتے ہیں سب سے دوستو بیگ کو لے کر تو بیگ جو ہوتے ہیں سبھی لیڈیز کے پاتھ دو چار بیگ تو ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کچھ دن کے بعد اسے اچھ کرتے ہیں کچھ دن کے بعد دوسرے بیگ کو اچھ کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہمارے بیگ ہوتے ہیں رکھے رکھے کیا ہو جاتے ہیں کافی زیادہ گندے ہو جاتے ہیں اس کا سائننگ ہے جو کم ہو جاتے ہیں اور اس کا جو چین ہوتا ہے جیپ ہوتا ہے دکھیں اس طریقے سے اٹھکنے لگتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیگ کافی گندہ ہو گیا یا تو لیدر کے بیگ ہیں ہم اسے پاولیس نہیں کرائے ہیں اور کئی ہمیں سادی میں یا تو پارٹی میں جانا ہے تو دیکھنے میں بلکل خراب لگتا ہے اچھا نہیں لگتا ہے اور ہمارے پاس سمائی بھی نہیں ہے کہ ہم اسے پاولیس کرا سکیں تو آج ایک چھوٹا سا ٹیپ سے بتاریں آنکھوں کیا کرنا ہے لینا ہے بیسلین تھوڑا سا ہمیں بیسلین کیا کرنا ہے ہمیں برس کے اوپر ہمیں بیک کے اوپر ہمیں اس طریقے سے ہم لگا لیں گے اس کے بعد ہمیں کاؤٹن لینا ہے یا تو ٹی سو پیپر لینا ہے اور اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے لگا رگڑ دینا ہے تو اب جب اس طریقے سے رگڑیے گا تو دیکھئے گا جو بھی لیدر کے بیگ ہے اس میں اچھا سا سائننگ آ جائے گا جیسے لگے گا کہ ہم نے اس میں پاولیس کرا ہے ہم پہلے اچھی طریقے سے دیکھیں ہم اس طریقے سے بیسلین سے ہم اسے رگڑ دیتے ہیں اب دیکھیں اس میں کتنا زیادہ سائننگ آ گیا ہے بیلکل یہ نئی کے جیسا یہ دیکھئے یہ چمک رہا ہے تو ہم نے دیکھے اس طریقے سے جو پاولیس ابھی نیکی ہیں تو دیکھیں کتنا زیادہ یہ دیکھنے میں گندہ لگ رہا ہے اور جو ہم اس طریقے سے آگے کی سار دیکھیں ہم پاولیس کر دیئے ہیں تو کتنا زیادہ یہ چمک رہا ہے اور جیپ ہے جو کئے بار اس طریقے سے اٹک رہے ہیں چین بگر تو آپ اس طریقے سے تھوڑا سا بیسلین لگا دیجئے اور اس طریقے سے دو چار بار آپ کھولیے لگائیے تو آپ کا چین جو ہے بلکل اچھے سے بیک کا یہ لگنے لگے گا تو دیکھیں ہمارا جو بیک ہے جو بلکل اچھے سے یہ چمک گیا ہے بلکل نئے کے جیسا ہو گیا ہے آپ ہمیں پاولیس کرانے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اسے گھر میں اس طریقے سے ہے جو پاولیس آپ بہت آسانے سے آپ کر سکتی ہیں اگلی ٹی اپسر دوستہ میڈیسین کو لے کر تو جو دوائیاں ہوتے ہیں سبھی کے گھر میں ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ تو سبھی کے گھر میں دوائیاں ہوتے ہیں جو رکھے رہتے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ رکھے رکھے جو دوائیاں ہوتے ہیں وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو جو ایکسپائر دوائیاں ہوتے ہیں اسے ہمیں ایج نہیں کرنا چاہیے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اسے پھیک دیتے ہیں لیکن پھیکے نہیں اسے رکھے رہیے آج ہم اس کا ایک بہت ہی کمال کا ٹیپس بتا رہی ہوں آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی ایکسپائری دوائی ہے اسے آپ لے لیجئے اور ایک برطن میں ہمیں پانی لینا ہے اب ہمیں تین سے چار ٹابلٹ کیا کرنا ہے پانی میں ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے اب ہم اسے کیا کریں گے دوستو ہم گیس کو جلا لیں گے اور گیس کے اوپر ہم کیا کریں گے اسے برطن کو ہم رکھ دیں گے اب پانی کو ہمیں کیا کرنا ہے گرم کرنا ہے اس میں ہم تھوڑا سا ہلتی پودر ڈال دیں گے اب ہم پانی کو اچھی طریقے سے پہلے ہم گرم کر لیتے ہیں تو دیکھیں پانی ہے جو اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے تو ہم چلی اس کا ایج بتاتے ہیں تو جو ہمارے سینکھ ہوتے ہیں جب ہم برطن بغیرہ دھوتے ہیں تو ہوتا یہ کہ کھانے کی کچھ چھوٹے چھوٹے جو کچڑے ہوتے ہیں وہ جا کر اس میں اٹھک جاتے ہیں اس سے ہمارا سنگھ جو بلوک ہو جاتا ہے اور کھانے کی لاؤ سے ہوتا ہے یہ کہ رات میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں جو سنگھ کے دوارا آ جاتے ہیں اور ہمارے کیچن میں یہ کیا ہوتے ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں تاب اس طریقے سے مڈیسین والے ہردی والے پانی ہیں جس میں ڈال دیجئے جس سے ہوگا یہ کہ ایک تو سنگھ بھی ساپ ہو جائے گا جو بھی کیلے میں کوئے رات میں آتے ہیں وہ بلکل نہیں آئیں گے کڑائی کو لے کر تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو جو کڑائیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے جل جاتا ہے جب ہم اسے ساپ کرتے ہیں تو یہ بلکل ساپ نہیں ہوتا ہے اس کڑائی کو دوستو ہم نے کئی بار ساپ کیا لیکن یہ بلکل ساپ نہیں ہوتا ہے تو آج ہم اسے الگ طریقے سے اس کڑائی کو ساپ کریں گے ہم کیا کریں گے تھوڑا سا لیں گے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھے جنگ چھوڑانے والے پیپر آتے ہیں وہ ہم لیے ہیں ہم کیا کریں گے تھوڑا سا ہم ساپ لیں گے یا تو دیس باس ہے تو آپ دیس باس لے لیجئے اب اس طریقے سے ہم کیا کریں گے اس پیپر سے ہم اس کڑائی کو رگڑیں گے تو چلیے دوستو پہلے ہم اس طریقے سے ہم اسے ساپ کرتے ہیں دوستو ہم اس کڑاہی کو کئی بار ساپ کی ہیں لیکن یہ بلکل ساپ ہوتا ہی نہیں ہے تو آج ہم دیکھیں ایک چھوٹا سا اس طریقے سے جگار لگا ہے اب ہم اسے ساپ کر لیے ہیں دوستو اب چلیے دھو کر آپ لوگ کو ہم دکھاتے ہیں تو دیکھیں دوستو میرا جو کڑاہی کتنا زیادہ جلا ہوا تھا اور اب بھی دیکھیں یہ کتنا زیادہ یہ ساپ ہو گیا ہے ایک بار میں اسے رگڑی ہوں یہ کتنا زیادہ ساپ ہو گیا ہے جب ہم اسے دوارہ ساپ کر دیں گے تو میرا جو کڑاہی بلکل اچھی طریقے سے ساپ ہے جو ہو جائے گا تو آپ بھی اس طریقے سے جلے ہوئے کڑاہی کو آپ اسے ساپ کر سکتے ہیں اگلی تیف سے دوستو موجے کو لے کر تو ہوتا یہ دوستو کہ کئی موجے موٹے ہوتے ہیں کئی موجے کئی موجے کئی پتلے ہوتے ہیں تو جو پتلے والے موجے ہوتے ہیں اسے ہوتا یہ کہ بچے کو کافی زیادہ ٹھن لگتا ہے اس کے وجہ سے بچے ہیں جو سکس کو نہیں پانتے ہیں یا تو ہوتا یہ کہ نیچے کی سار سے دیکھیں تھوڑا بہت اس طریقے سے فڑ جاتے ہیں اور ابھی دیکھیں سردی کے موسم ہے تو ہوتا یہ کہ کئی دینے تک دھوپ نہیں نکلتا ہے تو ہوتا یہ کہ سکس جو بچے ہیں کافی زیادہ گلے کر دیتے ہیں موجے کو تو یہ سوکتا نہیں ہے اور بچے کھاری پر بولتے رہتے ہیں اسے بچے کو تھنڈی بگرہ جو لگ جاتا ہے تو آپ کیا کیجئے اس طریقے سے بچے کا سلپر میں آپ اس طریقے سے جو بھی پتلے والے موجے ہیں یا تو ہلکا پھلکا پھٹا ہوا بھی ہے تو آپ اس طریقے سے کیا کیجئے موجے کو اس طریقے سے چپل کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے سلپر کے اندر ڈال دینا ہے تو دیکھیں ہم نے اچھی طریقے سے جاندی her ہم اسے учیل کرنا ہے دوستو چلیں ہم اسے دیکھتے ہیں تو بچے کو ہمیں کیا کرنا ہے اسے اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا ہے بچے کو بہت آسانی سے آ جائیں گے اس سے ہوگا یہ کہ نیچے کی سار سے جو بچے کو ٹھن لگتے ہیں وہ بلکل ٹھن بھی نہیں لگے گا آپ پورا دیکھیں اوپر سے یہ بھی ڈھکا ہوا رہے گا اس سے جو بچے کا ٹھن بے غررہ لگ جاتے ہیں یا تو بچے بار بار ساکس کو گھیلا کر دیتے ہیں بچے کو جب اس طریقے سے پھانا دے جیگا تو یہ بلکل یہ سکس گیلا بھی نہیں ہوگا نہ ہی بچے کو ٹھن لگے گا تو آپ اس طریقے سے بنا کر بچے کو پھنا سکتی ہیں بات کہیئے کچھ چھوٹی چھوٹی ٹیپ سے دوستو جو آپ لوگ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے جیرور بتائیے گا اب ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگا ہوگا دوستو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور سیئر کریے گا چینل پہ پہلے وارا آئے تو چینل کو سسکرائب بھی جرور کریے گا اسی طریقے کے ہر رج ویڈیو ہم دوستو لاتے رہتے ہیں